اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن سینڈوچ اس کے لیے میں نے چکن کو ادھر پلسن میں اچھی طرح سے میں نے اس کو بھون کے اس کے اندر مسائلے ڈالوں گا سب سے پہلے میں نے اس میں آئل ڈالا ہے ادھر پلسن کا پیسٹ ڈالا ہے پھر اس کے بعد میں نے چکن اور ہری میرچ کو پیس کے میں نے وہ ڈالا ہے یہاں بری کٹ لیں آپ اس کو اچھی طرح سے ہم اس کے اندر بھون لیں گے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک اور کالی میرچ گرم مسائلہ اس میں میں ڈالوں گی حضر ضرورت نمک کالی میرچ گرم مسائلہ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے چکن کے کیمے کو میں نے بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہے آئل میں نے بہت کم ڈالا تھا دیکھیں بالکل بھی نہیں ہے اچھی طرح سے پوشک ہو گیا کیمہ بھی ہمارا بہت اچھا گھل گیا ہے اب میں چھولا بند کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے میں نے بریڈ لی ہے بریڈ لے کے میں نے آپ کسی بھی سرکل شیپ کا گول شیپ کا بریڈ کو کر لیں میں نے یہ کپ لیا ہے کپ کی مدد سے میں اس کو ایسے کر کے یہ سرکل کی شیپ میں اس میں سے نکال رہی ہیں یہ دیکھیں الگ آرام سے ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر سے اس کو نکال لوں گی ایسے کر کے یہ دیکھیں بریڈ کو دیکھیں ہم نے ایسے سرکل شیپ میں کر لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ مائنیس مائنیس میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے ہم مائنیس ہماری ایسی چکن میں ہونی چاہیے اتنی اب میں اس کو لگاؤں گی ان سینڈوچ کے اوپر بریڈ کا ہم نے ایک پیس لیا ہے اس کے اوپر ہم نے جو چکن تیار کیا ہے وہ رکھیں گے اور اس کے اوپر دوسرا ہم بریڈ کا پیس رکھ دیں گے اس طرح سے ہم اس کو کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے اب ہم اپنے سارے سینڈوچ اسی طرح تیار کریں گے اب ہم یہ ایک سینڈوچ اٹھائیں گے اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کو بریڈ کرمز میں کڑاہی میں آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دی ہے میں ڈالوں گی اس کے اندر بسم اللہر بسم اللہر یہ دیکھیں ہمارا پلیٹ میں میں نے نکال لیا ہے اب ہم بنائیں گے فرنس فرائز اس پہ میں نے کون فلور لگایا ہے فرائز ہمارے تیار ہیں اب میں اس کو نکال دی ہوں پلیٹ میں یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سینڈوچ تیار ہیں